درج نہیں کر سکتی انہوں نے حکمہ امتنائی جاری کر دیا ہے اور کسی بھی مزید مقدمہ کی اندراج کو روک دیا ہے اور وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کو پولیس کو سپریم کورٹ بار کے صدر کو وائس چیئرمن پاکستان بار کانسل کو وائس چیئرمن اسلامباد بار کانسل اسلامباد ہائی کورٹ کے صدر سب کو نوٹسز جاری کر دیا ہیں کہ کیا کسی ایک شخص میں خلاف جبکہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں اسلامباد نے ہو تو اس کی کسی بھی بیان کی بنیاد پہ اس کے خلاف پاکستان بھر میں مقدمات درج ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے نوٹسز جاری کر دی ہیں مزید سماعت جو ہے وہ سولہ فروری کو ہوگی اور اس سے پہلے جو بھی اقدمات پولیس کے تھے ان کو روک دیا ہے اور انشاءاللہ والعزیز یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ عدلیہ ہماری آزاد ہے وہ دلیری سے فیصلے کر رہی ہے اور بنیادی حقوق کا تحافظ کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بعد اس ملک کی عظیم عدلیہ کا اور اپنے مقلع جناب صدار عبد الرازق صاحب کا انتظار صاحب کا اور پنچوتا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں انصاف ملے گا تو اس ملک کی عدلیہ سے ملے گا اور آج جس طریقے سے صبح چار بجے سے شیخ رشید احمد صاحب کو ڈیالا جیل میں ان کی پیکنگ کر کے بقدر بند گاڑیاں اور سندھ کی پولیس وہاں پر پہنچی ہوئی ہے کہ آپ تیار رہے ہیں آپ کو آج سندھ پولیس کے حوالے کرنا ہے اور آج اس عدلیہ نے جس طریقے سے سندھ کی اور بلوچستان کی اف آئی آر کو سسپنٹ کی اور مزید یہ کہا ہے کہ کورپ اس سولہ طریق تک کوئی اف آئی آر شیخ رشید احمد صاحب اندراج نہیں ہو سکتا اب ہمارے پر جو دو اف آئی آرہے ہیں ایک آپ پارہ کی زمانت آج لگی بھی ہے دوسرا مری کی بھی ہم کوئیشمنٹ کے لیے جو صدار رازق صاحب آج ہائی کورٹ منڈی میں ہم چلے جائیں گے برحال ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عدلیہ کا اور میں تیرہ جماعتوں کو یہ کہنا جاتا ہوں آصف علی زرداری صاحب بلاول بٹو صاحب شباز شریف صاحب رانہ صدار صاحب شیخ رشید آرہا ہے اب آپ اپنے پوسٹ مارٹم کے لیے تیار ہیں تین چار دن جو آپ نے ان کے ساتھ ناروہ سلوک کیا ان کو جو ایک کرسی پر سات آٹھ کینٹیں بٹھا کر ہتکڑیاں لگا کر آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر پاؤں پر رسیاں باندھ کر جو ان کو عذیت دی وہ عذیت ہم نے برداشت کر لی جو سیڑھیوں پر آپ نے ان کو دھکے دیئے وہ ہم نے برداشت کر لیے جو ہمارے بزرگوں کو آپ نے پورا بھلا گا وہ ہم نے برداشت کر لیے ہم سیاسی طور پر آپ کا مقابلہ کریں گے ہم آپ کو کہتے ہیں بلاول بٹو صاحب آسل زداری صاحب ہلکہ انہ ساٹھ اور باسٹھ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں قومی سملی کے پوری مسلم لیگ نون مریم نواز کو کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہلکہ انہ ساٹھ اور باسٹھ کا زمنی الیکشن لڑیں اگر آپ اتنا ہی پاپلر ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ راول پنڈی کی عوام آپ سے کیا سلوک کرتی ہے برحال میں اس ملک کی عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ تین سے چار روز میں شیخ رشید احمد صاحب اڈیالا جیل سے رہا ہو جائیں گے ہماری پوری کوشش ہے کہ کل ہم ہلکہ انہ ساٹھ اور باسٹھ باسٹھ میں شیخ رشید احمد صاحب کے اور ساٹھ میں اپنے کاغذاتیں نامزدگی جمع کروائیں اور اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب جب رہا ہوں گے تو پراپر اپنی کمپین کا مغاز کر دیں گے شکریہ سر کوئی سوال ہے تو بتا دیں اس کا مجھے نہیں پتہ میری ملاقات کوئی نہیں ہیں جب سے وہ دو دن کو جب سے ان کو ڈیالا جیل بھیجا ہے آج میں اور صدا رازق صاحب عدلیہ کی جازت سے ہماری بیل کی درخواست جب لگی ہوئی ہے اس کے بعد آج اڈیالا جیل میں ان سے ملاقات کریں گے ان کی کیاریت دریافت کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ان کے کیا حالات ہیں شکریہ یہ بائک اتار رہت ہے کیوں کہ آپ کو موسیقی 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 جاری کر دی ہیں مزید سماعت جو ہے وہ سولہ فروری کو ہوگی اور اس سے پہلے جو بھی اقدمات پولیس کے تھے ان کو روک دیا ہے اور انشاءاللہ عزیز یہ ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ عدلیہ ہماری آزاد ہے وہ دلیری سے فیصلے کر رہی ہے اور بنیادی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ تعالی کا اور اس کے بعد اس ملک کی عظیم عدلیہ کا اور اپنے مقلع جناب صدار عبدالرازق صاحب کا انتظار صاحب کا اور پنچوتا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں انصاف ملے گا تو اس ملک کی عدلیہ سے ملے گا اور آج جس طریقے سے صبح چار بجے سے شیخ رشید احمد صاحب کو ڈیالا جیل میں ان کی پیکنگ کر کے بگدر بند گاڑیاں اور سندھ کی پولیس وہاں پر پہنچی بھی ہے کہ آپ تیار رہے ہیں آپ کو آج سندھ پولیس کے حوالے کرنا ہے اور آج اس عدلیہ نے جس طریقے سے سندھ کی اور بلوچستان کی ایف آئی آر کو سسپنڈ کیا اور مزید یہ کہا ہے کہ کورپ اس سولہ طریق تک کوئی ایف آئی آر شیخ رشید احمد صاحب اندراج نہیں ہو سکتا اب ہمارے پر جو دو ایف آئی آرے ہیں ایک آپارہ کی زمانت آئی لگی بھی ہے دوسرا مری کی بھی ہم کوئیشمنٹ کے لیے جو صدار رازق صاحب آج آئی کوٹ پنڈی میں ہم چلے جائیں گے برعال ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عدلیہ کا اور میں تیرہ جماعتوں کو یہ کہنا جاتا ہوں آصف علی زرداری صاحب بلاول بٹو صاحب شباز شریف صاحب رانہ صلی اللہ صاحب شیخ رشید آ رہا ہے اب آپ اپنے پوسٹ مارٹم کے لیے تیار رہے ہیں تین چار دن جو آپ نے ان کے ساتھ ناروہ سلوک کیا ان کو جو ایک کرسی پر سات آٹھ کینٹیں بٹھا کر ہتکڑیاں لگا کر آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر پاؤں پر رسیاں باندھ کر جو ان کو عذیت دی وہ عذیت ہم نے برداشت کر لی جو سیڑھیوں پر آپ نے ان کو دھکے دیے وہ ہم نے برداشت کر لیے جو ہمارے بزرگوں کو آپ نے پورا بھلا گا وہ ہم نے برداشت کر لیے ہم سیاسی طور پر آپ کا مقابلہ کریں گے ہم آپ کو ہونے جا رہے ہیں قومی سملی کے پوری مسلم لیگ نون مریم نواز کو کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہلکہ انہیں ساٹھ اور باسٹھ کا زمنی الیکشن لڑیں اگر آپ اتنا ہی پاپلر ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ راول پنڈی کی عوام آپ سے کیا سلوک کرتی ہے برحال میں اس ملک کی عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ تین سے چار روز میں شیخ رشید احمد صاحب اڈیالہ جیل سے رہا ہو جائیں گے ہماری پوری کوشش ہے کہ کل ہم ہلکہ انہیں ساٹھ اور باسٹھ باسٹھ میں شیخ رشید احمد صاحب کے اور ساٹھ میں اپنے کاغذاتیں نامزد کی جمع کروائیں اور اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب جب رہا ہوں گے تو پراپر اپنی کمپین کا مغاز کر دیں گے شکریہ سر کچھ سوال ہے تو بتا دیں اس کا مجھے نہیں پتا میری ملاقات کوئی نہیں ہیں جب سے وہ دو دن کا جب سے ان کو ڈیالہ جیل بھیجا ہے آج میں اور صدا رازق صاحب عدلیہ کی اجازت سے ہماری بیل کی درخواست جب لگی ہوئی اس کے بعد آج ڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کریں گے ان کی خیاریت درافت کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ان کے کیا حالات ہیں شکریہ 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 آج آج آج